اسلام علیکم امید سہر کے پلیٹ فارمز سے گجر خان کا بیورو چیف مبین مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ کو گجر خان کے ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جو کہ اپنے صلاحیتوں کے حوالے سے بہت سے اس کے رخ ہیں بہت خوبصورت شخصیت آپ اس شخصیت کو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ اور گجر خان میں ہمارا یہ بھائی اپنے صحاوت کے حوالے سے میجک کے حوالے سے سوشل ورگ کے حوالے سے بہت اس کا نام ہے آج ہم آپ کی ملقات اس شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پروفیسر ایم ایاز وارسی اسلام علیکم وعلیکم سلام بزا صاحب تینک یو کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم کے لیے چنہ میں نہیدی مشکور ہوں امید سہر کی ٹیم کا اور آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے پروگرام میں دعوت دی امید سہر میرے بھائی ہمیشہ سے ایسے شخصیات کا انتخاب کرتا ہے جو کہ دوسروں کے لیے چراک کا کام کرتی ہیں ہم جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پروفیسر ایاز وارسی جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ لگن جس کا ماتو ہے جس کا ماتو محنت ہے اور اپنی محنت اور لگن سے یہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں انہوں نے اپنا نام کم آیا تو سب سے پہلے میں آپ سے اس حوالے سے بات کروں گا جو کہ بچوں کے لیے بڑی دلچسپ حیثیت رکھتی ہے ہماری یہ بھائی بہت اچھے میجیشن ہیں اور گجر خان کے یہ پہلے بازابطہ میجیشن ہیں جادوگر ہیں جو کہ مختلف ایونٹس میں اپنے فن کا اظہار کرتے ہیں کمالات دکھاتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو اس شعب کا آغاز کہاں سے ہوا مجھے شروع سے ایسے کام کرنے کا شعب تھا جو عام فہمیں نممکن ہوں تو انہی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں ہر شعبے میں ٹرائی کرتا رہا لیکن کہیں بھی میری دلچسپی یا جو میرا زوگ تھا وہ پورا نہ ہوا پھر میں نے پھر میں نے اس کا انتخاب کیا اس پروفیشن کا انتخاب کیا تو مجھے ایسے لگا کہ یہاں آکے میری پیاس بج گئی ہے پھر میں نے اس کو فوکس کیا الحمدللہ تحصیل کجرحان کا وائد میجیشن ہوں جو نہ کہ اس فیلڈ میں فس پرسن ہوں بلکہ گورمیٹا پاکستان سے ڈپلومہ ہولڈر ہوں ہمارے ملک میں اگر سو کے قریب میجیشن ہیں تو ان میں سے دس میجیشن ایسے ہوں گے جن کے پاس گورمیٹا پاکستان کے انسٹیٹیوٹ کا ڈپلومہ ہے ان میں سے ایک خوش قسمت میں بھی ہوں میں نے اس فن کو سیکھا اور اس کو پوزیٹیویوز کیا میں چاہتا تو پیسے بھی کما سکتا تھا لیکن چونکہ ہم بیسکلی دے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں میں نے اس کو یہاں پہ ہمومنٹرینڈ ہوتا ہے پیروں کا فقیروں کا تحویز جیلی اس طرح کے لوگوں کا تو میں نے کوشش کی کہ اپنے فن کے ذریعے لوگوں کو ایٹرٹائنمنٹ مریع کی اور ساتھ میں ان کو یہ ایک لیسن دیا کہ یہ جسٹ ایک گیم ہے یہ اپنے دماغ کا کمال ہے یہ خدا نہاستہ یہ وہ جادو ٹونو نہیں ہے اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ گارڈ گفٹڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کسی کا لیبل بھی نہیں لگا ہوا جو محنت کرے گا وہ اس میں کمال اصل کر لے گا اس کو آپ بھی کر سکتے ہیں سارے دو یہ جو ہماری بہنیں سپیشلی متاثر ہوتی ہیں ان چیزوں سے اس کی بیسک وجہ یہ ہی ہے کہ ان کو نالجی نہیں ہے یہ چیز کیا ہے میں جہاں بھی اپنے پروگرام کرتا ہوں وہاں لوگوں کو پروپرلی پروفارمس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ان کو چیز بتاتا ہوں کہ یہ چیز کیسے ہے یہ کیوں ہے یہ کس طرح ہے یہ ایک پروپر فن ہے جس طرح کمپیوٹر کا علم ہے یا ہم دوسرے ہنر سیکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک ہنر ہے یہ فن کا غاز عزرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا اس وقت ایک شخص تھا میج نام تھا اس کا وہ شخص اس طرح کا گارڈ گفٹڈ صلائیتیں تھیں وہ اپنے فن سے اپنی صلائیتوں سے لوگوں کو متاثر کرتا تھا زمانہ جدت میں پھر اس شخص کے نام کی وجہ سے اس کو میجک کا نام دیا گیا اور آج یورپ کنٹری میں اس کو میجک اور میجیشن کہا جاتا ہے بیسکل اس کا نام اسمریزم ہے یہ ایک علم ہے ایک نالج ہے تو یہ وہ خدا نخصہ یہ وہ ٹونہ جادو ٹونہ نہیں ہے اس میں تین سٹیج ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہاتھ کا کمال ایک ہوتی ہے چیز کا کمال اس کا کپ میں چائے بھی ڈالتے ہیں پانی بھی ڈالتے ہیں اس کا کام ہی ہے اس میں کچھ چیز ڈال کے پینا ایک ہوتا ہے آتھ کا کمال وہ اس کے پھرتی آ جاتی ہے ایک بندہ اپنے فن میں اتنا اکسپارٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پلک چپنے کی دیر میں اپنا کام کر جاتا ہے اور دوسرے کو نظر نہیں آتا اس میں انتہائی محنت درکار ہوتی ہے اس کے بعد جس کی تیسری سٹیج آتی ہے عملیات میں آ جاتی ہے یہ اس کو پراپرلی آپ کو بک پڑھنا پڑتی ہیں تو وہ لوگ آگے صوفی عالم یا جو پیر بن جاتے ہیں اب یہ ان کی سائیکو ہے کہ وہ اس کو پازیٹیو لیں یا نیگٹیو لیں چونکہ میرا یہ شوق تھا میں نے اس کو پازیٹیو لیا بلکہ کتنے ایسے میں نے پیر فقیر دیکھے جن کے سامنے میں نے یہ فن کا مظاہرہ کیا تو بے اختیار انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں یہ چیز سکھائیں حالانکہ جب بندہ کسی کا فن دیکھتا ہے تو اس کو اپنا فن سے موازنہ کرتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے اور جو میرے سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ کیا جانتا ہے تو کتنے بندے ایسے ہیں جو اس وقت گدی نشین ہیں لیکن انہوں نے آدھوں سے زیادہ جب میں نے انہوں سے یہ کہا تو انہوں نے یہاں تک کیا کہ میرے پاؤں پکڑ لیے کہ بیٹا ہمارا یہ خندانی کام ہے عزت بنی ہوئی ہے تو ہم کسی کو نجائز نہیں کرتے لوگوں کو عمیدوں میں پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو مطمن کرتے ہیں ان کو فیض مل جاتا ہے اور ہمیں نام مل جاتا ہے تو پردہ بنا ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی آپ نے آیاز بھائی کی بات سنی کہ جادو کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں یہ جب ٹرک کرتا ہوں جس کو لوگ جادو کا نام دیتے ہیں تو کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو یہ ٹرک جانتے ہیں لیکن اس کو وہ ایسے طور پر نیگٹیو طریقے سے کرتے ہیں جس سے لوگوں کی جبوں سے وہ پیسہ نکالتے ہیں لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جو مختلف مسائل ہوتے ہیں ان کی آڑ لے کے وہ ان ٹرکس کو استعمال کرتے ہیں اور جادو کا نام دیتے ہیں عملیات کا نام دیتے ہیں تو میرے بھائی نے آپ کے سامنے کہا کہ اگر یہ کوئی چیز ہاتھ میں سے غائب کر دیتے ہیں تو اصل میں وہ چیز غائب نہیں ہوتی بلکہ وہ صفائی ہوتی ہے تو صحافت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اپنے بھائی سے کہ صحافت میں انہوں نے ایک اپنا آن لائن اخبار بھی ہے اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں میں مختصرا چاہوں گا کہ اپنے صحافت کی خدمات کے حوالے سے آپ تھوڑا سامنے بیان کریں صحافت میں میں نے قدم رکھا تو شروع میں تو میرا یہ مائنڈ ہوتا تھا کہ میں نے فوٹو برائے اخبار کے حوالے کی یہ چلا گیا لیکن کچھ ٹائم کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو بیان بھی کرنا پڑتا ہے تو اکثر لوگ کہتے تھے کہ آپ کا کام ہے نہیں فوٹو بنانا ہمارے والے کرنا آگے ہم جانے ہمارا کام جانے چونکہ میں شروع سے تیکنیکی مائنڈ کا بندہ تھا میں غلط کو غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا پھر میں نے ان چیزوں کو آئی لائٹ کرنے کی کوشش کی میں جس پلیٹ فارم میں بھی گیا کسی نے میری اصلاف ذائق کی کسی نے مجھے ڈیس آٹ کیا تو میرے مائنڈ میں پہلا خیال یہ آیا کہ میں کیوں نہ ایسا کام کروں کہ مجھے کسی کی متاجی نہ ہو پھر میں نے اپنے بجٹ سے چھوٹا سا ویب سائٹ لی ڈومین لیا میں فوٹوگرافی کر کے پیسے کماتا تھا اور ڈیزائنر کو دے کے اپنے خبارات میں جو مجھے مسائل نظر آتے تھے میں ان کو آئی لائٹ کرتا تھا تو وہ مسائل کو جس طرح کے آپ کا یہ پروڑام ہے یہ صحیح میرا یہی تھیم تھا کہ میں آزاد ہوں اپنی بات کہنے میں مجھے کسی کا ڈر نہ ہو اگر کوئی پوائنٹ آؤ تو اس کو کوئی سکروٹنی نہ ہو یا اس کو کوئی کانٹ چھانٹ کرنے والا نہ ہو جو بات فیر ہے وہ ہی پبلک تک جائے تو اس چیز کو سوچ کے میں نے یہ اپنا آن لین اخبار کریٹ کیا بنایا اور الحمداللہ آج مجھے پانچ سال ہو گئے میں اکثر میں کہتا ہوں کہ میں اپنے من کا راجہ ہوں میں صاف بات کہتا ہوں مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے ایڈ نہیں دے گا کوئی مجھے اخبار کے لیے فنڈنگ نہیں دے گا اس لیے مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا میں کھل کے لکھتا ہوں اور ڈنکے کی چوڑ پر لکھتا ہوں اور صافی کو نہ بھی ایسے چاہیے وہ صافی نہیں ہے جو ڈر جائے بک جائے میں کہتا ہوں وہ صافی ہے جو صفائی کے لیے ہے صافت کے لیے نہیں ہے ہمارے ناظرین یقیناً یہ چاہیں گے ابھی ہم جادو کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایک کوئی چھوٹی سی ٹرک چھوٹا سا جادو ہمارے ناظرین کو دکھا دیں کہ کیسے کوئی کمال آپ کر سکتے ہیں کیا آپ ابھی ہمیں کچھ اس وقت دکھا سکتے ہیں کر کے ضرور انشاءاللہ کیوں نہیں آپ کو میں ایک چھوٹا سا لائٹ ٹرک دکھاتا ہوں میرے ہاتھ میں آپ کو ایک رمال نظر آ رہا ہے میرا دوسرا ہاتھ خالی ہے ایک ہاتھ میں رمال ہے اور دوسرا ہاتھ خالی ہے آپ دیکھیں میرے مہجک کا کمال میں اس کو اواء میں لائے رہا ہdio اس کو اپنی مٹھی کے اندر ڈال دیا مٹھی میں ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر میجک کیا میجک کرنے کے بعد مہجک کرنے کے بعد اب وہی رمال دوبارہ جی بہت اچھے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے ہی ہمارے سامنے انہوں نے ایک رمال غائب کیا اور پھر دوبارہ لے گیا ہے انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا مزے مزے کی باتوں اور مزے مزے کے ٹرک کے ساتھ اور مزے مزے کے لوگوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ مزے مزے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے